دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ نیوز کرکٹ کا مہا سنگرام IPL 2020 کی شروعات 19 ستمبر سے 10 نومبر کے بیچ میں UAE میں ہوگی جس میں کی اب زیادہ سمائی باقی نہیں رائے گیا ہے تو دوستو اسی وجہ سے IPL 2020 سے جوڑی ڈیلی بڑی بڑی اپڈیٹس نکل کر آ رہے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رویل چلنجرز بینگلور یعنی RCB کی تو دوستو RCB کی طرف سے آج چار بہت بڑی گوڈ نیوز نکل کر آ رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہمیں چاروں گوڈ نیوز کی بات کرنے والے ہیں اور دوستو یہ چاروں ہی گوڈ نیوز RCB فینس کو بلکل خوش کر دیں گی تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھنا اور اگر آپ بھی ہیں RCB کے فینس اور ویٹ کریں IPL 2020 کا تو کر دیجے ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور کرکٹ جگہ سے جوڑی تمام چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کرکٹ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئکیں گوڈ نیوز کی تو دوستو یہ گوڈ نیوز نکل کر آ رہی ہے ایڈم جمپا کے حوالے سے تو دوستو کل انگلینڈ اور اسٹریلیا کا ونڈے میچ کھیلا گیا جہاں پہ ایڈم جمپا نے دھمال کر دیا ایڈم جمپا نے اس میچ میں چار وگٹ لیے جی ہاں دوستو دس اوور میں صرف پچپن رن دے کر ایڈم جمپا نے چار وگٹ لیے اور یہ چاروں کے چاروں پلیئرز انگلینڈ کی ٹیم کے دینجر بیٹسمن بیٹسمن کی بات کرے تو جولی بیلسٹرن جورج بٹلر کپتان ایر مورگن اور کرس ورس کا یہاں پر وگٹ لیا ہے ایڈم جمپا نے اور کافی شاندار یہاں پر بولنگ کرائی اور انگلینڈ کی ہوا بلکل ٹائٹ کر دی ایڈم جمپا نے دو وگٹ لیے تھے جس کے کارڈ انگلینڈ کی جو حالت ہے وہ یہاں پر خراب ہو گئی اور یہاں پر انگلینڈ کل کا میچ ہارتا ہوا دکھا اور سٹیلا کی ساتھ تو دوستو یہ کافی بڑی خوشکبری ہے آر سی بی کی ٹیم کے لیے کیونکہ ایڈم جمپا کھلنے والے ہیں آر سی بی کے لیے اور دوستو یو اے کی پیچ سپینرز کو کافی زیادہ ہیلپ کرے گی تو دوستو ایڈم جمپا یہاں پر کمال کرنے والے ہیں آئی پیل دو جار بیس میں وہیں دوستو بات کروں آج کی آر سی بی سے جوڑی دوسری بڑی گھوڈ نیوز کی تو دوستو یہ نیوز نکل کر آ رہی ہے گلکرات سنگھ مان کے حوالے سے تو دوستو کل پریکٹس میچ میں گلکرات سنگھ مان کا ایک کافی اچھا پردرشن دیکھنے کو ملا جس کے بعد آر سی بی کے ڈریکٹر مائک حیسن کا ایک بیان آیا کہ گلکرات سنگھ مان پہلے میچ میں ڈیزرو کرتے ہیں کھیلنا کیونکہ وہ کافی اچھے نظر آ رہے ہیں پریکٹس میچ میں اور مائک حیسن نے بتایا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں پہلے میچ میں پلائنگ 11 میں کھیلنے کے لیے تو دوستو ہو سکتا ہے کہ گلکرات سنگھ مان یہاں پہ آپ کو انیشل میچز میں کھیلتے ہوئے دکھیں کیونکہ دوستو یہ پریکٹس میچ میں کافی اچھے فرم میں نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ سبی کے سبی پلیئرز امپریس ہو رہے ہیں ان کی بیٹنگ سے تو دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو میچ میں بھی کھیلتے ہوئے دکھیں اور اب دوستو بات کرتے ہیں آج کی تیسری پڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کل کے پریکٹس میچ کو لے کر اور کل کی پریکٹس میچ کی اپڈیٹ بتائیں کل ہمیں گرکرات سنگھ مان دکھے بیٹنگ کرتے ہوئے ان کے ساتھ دکھیں ہمیں دیوزت پڑھل کر اور ساتھ میں ویرات کولی نے بھی کل ایک شاندار پاری کھیلی اور دوستو بات کرے بولرز کی تو دوستو کل ہمیں آر سی بی کے بولر محمد سیراج بولنگ کرتے ہوئے دکھیں کل یہاں پہلی بار دکھیں محمد سیراج بولنگ کرتے ہوئے اور دوستو بات کروں آج کی چوتھی بڑی گوڈ نیوز کی تو دوستو یہ نیوز نکل کر آ رہی ہے اے بی ڈی ویلرز کے حوالے سے اور دوستو کل کے پریکٹس میچ میں اے بی ڈی ویلرز نے مانو طوفان ہیلا دیا اور سبھی بولرز کے چھکے چھڑا دیے انہوں نے یہاں صرف چھاسی بول میں ایک سو چودہ رنگ کی نابات شاندار پاری کھیلی جس میں کی پانچ چھکے اور بارہ چوکے شامل تھے اور دوستو ان کی اس پاری کو دیکھ کر سب وہاں دنگ رہے گئے دوستو اس پاری کو دیکھ کر اس بیٹسمن کی فوم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو دوستو یہ آر سی بی فینس کے لئے بہت بڑی گوڈ نیوز ثابت ہونے والی ہے تو دوستو آپ نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیا اس بار آر سی بی اپنا آئی پیل دوزار بیس کا خطاب جیت پائے گی کی نہیں اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو دوستو یہ تھی آر سی بی کی طرف سے آج کی چار بڑی گوڈ نیوز جس کے بارے میں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کرکیٹ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئکیں گے جو پریس کر دیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی تھنکس پور ووچنگ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو پسند آئی ہو